اگر پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے ایک ہی طریقہ ہے الیکشنز آج انہوں نے جو پاکستان سے کیا ہے میں پھر سے کہتا ہوں یہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا اس ملک کے ساتھ جب تک عوامی منڈیٹ سے حکومت نہیں آتی ملکی معیشت مستحقم نہیں ہوگی عمران خان نے ملک بھر میں ایک ساتھ عام انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا ویڈیو لنک خطاب میں کہا دو صبحوں کے بجائے پورے ملک میں عام انتخابات کرائے جائیں جو بھی اگلی حکومت آئے عوام اور اداروں کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا حکمرانوں پر بھی کڑی تنقید بولے جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا وہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا پہلے ہی کہہ دیا تھا ایمپورٹنٹ حکمران معیشت نہیں سنبھال سکیں گے چیئرمن پی ٹی آئی نے اپنی حکومت سازش شے ہٹانے کا الزام بھی دورا دیا امران داری کا ٹرک ڈرائیور سمیت پکڑا جا چکا پتلی تماشا کرنے والے گھروں میں خید اور الزام لگانے والے مو چھپاتے پھرتے ہیں چیف اوگرنائزر نون لیگ بریم نواز کا گجرہ والا میں پارٹی اجلاس سے خطاب کہا سازشی چاہتے ہیں ملکی معیشت نہ سنبھلے لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں کی طرح ماشی اندھیرے بھی ختم ہوں گے شیر ہی قوم کو گیدڑوں سے نجات دلائے گا میری دو نمبری دیکھ میں کیا چاہتا ہوں وزیر دفاع خاجہ آصف کا نئے آرمی شیف سے ملاقات اور پرانے آرمی شیف کے کورٹ ماشی اللہ سے متعلق امران خان کے بیان پر شائرانہ انداز میں تنز گجرہ مالا میں میڈیا سے گفتگو میں بھی کپتان پر تنقید کہا امران خان صرف وضاحت دیتا ہے گرفتاری کیوں نہیں دے رہا بزدل آدمی جیل جانے سے ڈرتا ہے بار بار اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہے یتیم ہو گیا مجھے گود لے لو گریبان پکڑنے سے کام نہیں ہوا تو پاؤں پکڑنے پر آگئے امران خان نے پھر اسٹیبلشمنٹ کی منت شروع کر دی وفاقی وزیر شہری رحمان کا بھی چورمن تحریک انصاف پر تنز کہا سابق وزیراعظم الیکشن نہیں سیلیکشن کی تلاش میں ہیں شازیہ مری بولی کچھ لات لے سیلیکٹ ہو کر آ جاتے ہیں اب تو اس ملک کا پیچھا چھوڑ دو استحکام آنے دو سعودی عرب سے پیسے لے کر یو اے ای کو دیتے ہیں یو اے ای سے لے کر قطر کو دیتے ہیں پاکستان پچھتر برسوں سے ایسے چلایا جا رہا ہے لیکن اب ایسے نہیں چلے گا سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے پاکستانی معیشت کی زبوحالی کا حل بتا دیا پی ٹی آئی پر بھی تنقید کے نشتر برسا دیے کہا شوقت تری نے آئی ایم ایف کے بغیر بجٹ دیا پیٹرول ڈیزل سستہ بیچ کر معاہدہ بھی توڑا جیل بھرو تحریک میں گرفتاریاں دینے والے پی ٹی آئی رہنماز شاہ محمود قریشی اسد عمر، ظلفی بخاری، فیاض الحسن چوہان، صداخت علی عباسی جیلوں سے رہا زمان پاک پہنچنے پر شاندار استقبال شاہ محمود قریشی کی زمان پاک کے باہر میڈیا سے گفتبو میں حکومت پر کڑی تنقید کہا حکومت پر آئی ایم ایف کی باز شرائط چھپانے کا الزام لگا دیا بولے ملک دوب رہا ہے اور پی ڈی ایم اقتدار سے چمٹی ہے وزیر آزم نے چیمہ نیب کی تقدری کر دی لیفٹڈن جنرلٹائیڈ نظیر احمد قومی احتساب بیورو کے نئے سربرہ تائیونار نوٹیفیکیشن جاری وزیر آزم نے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے مشاورت کے بعد نام کا انتخاب کیا نیب نے سابق مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا چھے مارچ تک اساس اجات اور جائیدادوں کا ریکارڈ طلب شہزاد اکبر کی فیملی کے نام جائیدادوں کا ریکارڈ مانگ لیا شہزاد اکبر پر برطانیہ سے ریکور رکوم پاکستان لانے میں بے زابطگی کا الزام ہے تحریک انصاف کی انتخابی حکمت عملی تیار حماد ازر کو پنجاب کے میدان میں اتارنے کا فیصلہ لاہور کے حلقے پی پی ایک سو پچیس سے الیکشن لڑیں گے عمران خان نے پارٹی امید باروں کے نام فائنل کر لیے پی پی ایک سو ارسٹ سے محمود رشید پی پی ایک سو ستر سے میاں اسنم اقبال ایک سو بہتر سے زبیر نیازی اور پی پی ایک سو تہتر سے ازغر گجر کے ناموں کی منظوری پنجاب میں عام انتخابات کا دنگل سجنے کو تیار پولنگ تیس اپریل کو ہوگی الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈیول تیار کر لیا اٹھالیس گھنٹوں بعد جاری ہونے کا امکان کاغذات نامزدگی کی وصولی آئندہ ہفتے سے شروع ہوگی گوانر خیب پختونخواہ کی الیکشن کمیشن کا خط موصول ہونے کی تزدیق بولے سیل چودہ خص سیکیٹری کے نام ہے پی کو سیکیٹری آ کر خط خود کھولے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کے تنازل میں جو بھی دستیاب تاریخ ہوگی الیکشن کروا دیں گے صدر سے انتخابات کی متفقہ تاریخ پر مشاورت نہ کرنے کا بھی شکوا کہا کل صدر سے رابطہ کیا لیکن صدر نے خود ہی پنجابی تاریخ کا اعلان کر دیا صدر مملکت متفقہ تاریخ کے لیے بلا لیتے تو مصبت پیغام جاتا